اسلام علیکم ورحمت اللہ عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں چلتے ہیں آپ کی لائف کالز کی طرف اے مردہ جہل میں چھپاوا رافضی اہل سنت کا نباتہ ہو را ہوا جناب وہ ایک منڈا ہے جی اور جی وہ کسی انہوں نے چھڑتا جی وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس ہاندان کے اوپر حملہ آور بلکل صحیح چک کے رکھو کام اس ہاندان کی توہین و تشنی کرنا توبہ کرو ایک حدیث گڑی بھی ہے کچھ ہیا کر یعنی مفہوم گڑا ہوئے حدیث تو درست ہے اب آئینہ لائن پہ کہتا ہے امار کو فیہ باگیا قتل کرے گا وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا معادلہ یہ امیر محبیہ کا تھا سرکار ٹھہر جو صبر کرو اسی مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ امر بیناس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو آ کے کہتے ہیں کہ معاویہ اب مار قتل ہو گیا اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مار کوئی باہی جماعت قتل کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ نے کہا کہ تم اونٹ کی طرح اپنے پشاپ میں پھسل رہے ہو یہ معاورہ تھا عرب کا کہ یعنی خود اپنے قتل کے فتوے جاری کرا رہے ہو اگر بھاری فوج نے یہ سن لیا وہ تے پھر گئی ساڑے توں حسدے چیرے آنے مطلب ہی نہیں ہندہ کہ انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہندی وہاں مطلب ہی اندہ کہ انہوں نے تکلیف آنا ڈیل کرنا ہندہ جی نمی کہتا ہے نہیں جی نہیں وہ تو جب میروہ جہنم کی طرح بلانے پا اب بد بختو اپنیا زمالہ بد کر لو وگرنا اہلے حدیث چھوٹے لا دین کے موچھے با دین کے میری بات دان کھوٹ کے سنو اونچی میری بات دان کھوٹ کے سنو اپنی منجی سے لے ڈٹا فیرو حضرت علی کے پاس زبیر کا تاتل آیا اللہ کی قسم علی زبیر کے قتل سے ویسے ہی بنی ہے جیسے امین معافیہ امار کے قتل سے بنی ہے ٹائم کیامت تک جے عدیث لے کے آؤ جس میں یہ الفاظ موجود ہوں حضرت علی نے کیا کہا زبیر کو کہ قاتل کو اور تجھے جہنم کی بشارت ہو تُو نے اس کا سر تکلم کیا ہے کہ جس کے بارے میں میں نے حد رسول اللہ سے سنا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر میں صد کے جاؤں حضرت کیا بات ہے حضرت سبحان اللہ حضرت علی کے لشکر میں سے اگر کوئی زبیر کو قتل کرے آج تک کسی اہل سنت نہیں حضرت علی کو یہ نہیں کہا ہم میں سے تو اہل سنت کو اعلام نہیں لگاتا اے سارا مولویوں کو پوچھا جائے گا